میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی پورا کننی کی جگہ بنایا ہے خواہشات کے پورا کننی کی جگہ دنیا نہیں ہے یہاں کسی کی بھی خواہش پوری ہوتی نہیں ہے کسی کی بھی منچاہی یہاں پوری نہیں ہوتی یہ جگہ اس کے لئے ہے ہی نہیں یہ تو ذمہ داریوں کے پورا کننے کے لئے بنائی گئی ہے دار العمل اس کو کہتے ہیں عمل کی جگہ ہے ذمہ داری پوری کننی کے جگہ بسرہ فیکٹری روی کارخانہ کہ یہاں کام کرنے کے لئے آدمی آئے گا اور کسی کام کے لئے نہیں آئے گا ایسے ہی یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے خواہشات کی جگہ نہیں ہے خواہشت کی جگہ دوسری ہے اس کو جنت کہتے ہیں اس میں سب چیزیں وہ ہوگی جس کے آدمی خواہشت کرے گا بلکہ اس کے خواہشت سے بھی زیادہ دیں گے ولدینہ مزید کہ تم خواہش کرو تمنا کرو وہ بھی دیں گے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے وہ بھی آپ کے لئے ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے یہاں کسے بھی کئی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ کیسے یا کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا سب کی خواہش ہے کہ زندہ رہے کوئی بھی نہیں اس کی خواہش ہے یہ کہ میں زندہ رہا ہوں لیکن یہ خواہش کسی کے پوری نہیں ہوتی اور موت آ جاتی ہے مرنا کون چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا مرنا مرنا ناگوار ہے مرنا ناپسند ہے لیکن اس کے باوجود کہ موت آوے گی وہ یہیں سب چیزیں ختم ہو جائے گی اس لئے کامیابادی میں وہ ہے جو اپنی دنیا کو عمل میں استعمال کرے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلقیس و مندان نفسہ و عمل لما بعد الموت حلقیس و مندان نفسہ و عمل لما بعد الموت کہ سمددار باہوش وہ آدمی ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اپنی ذات کو موتی و تابدار بناوے اللہ کے حکموں کا یعنی کہ موت کے بعد کام لگے وہ عمل آج کرے وہ ہے سمددار اس نے نتیجے پر نظر کی ہے یہ نتیجہ آنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگیوں کے نتیجے لائیں گے ایسے نہیں تھا زندگی کے ایک بلبلہ پانی میں اٹھا پھوٹ گیا کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ بتایا کہ تمہاری زندگیوں کے ہم نتیجے لائیں گے کیونکہ اس کو دارالعمل بنایا گیا ہے اس لئے اپنے اپنے عملوں کا نتیجہ اس کے سامنے آوے گا نتیجہ آنے سے پہلے پہلے اپنے نتیجے کو اچھا بناوے تاکہ موت کے بعد حسرت اور پستاوہ نہ ہو حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی کو اس کی موت پر پستاوہ ہوگا تو پوچھا گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کیوں پستاوہ ہوگا بورے کو تو خیر ہونا ہی ہے اس نے تو برا ہی کیا ہے پھر اچھے کو کیوں پستاوہ ہوگا کہ اچھے کو اس لئے پستاوہ ہوگا کہ وہ یوں پستاوے گا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت ملتا ہے اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں اور شروع کہاں سے کرتے ہیں کہ آدمی کی نیت سے دینا شروع کرتے ہیں کہ نیت کی ہے کہ میں یہ کروں گا اس کی نیت کر لی کہ نیت پر دینا شروع کر دیا یہاں یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی نیتہ نیتہ کو سوائے بندے اور اللہ کے کہ نیتہ پر ملے گا بلکہ حضورت نے فرماتے ہیں نیتہ پر ہی ملے گا بغیر نیتہ کی نہیں ملے گا نیت سے عمل عبادت بنتا ہے بغیر نیت کا عمل عادت کہلاتا ہے ایک عادت ہے کرتے ہیں لوگ ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی بغیر نیت کی ہو جاتا ہے کہ نیت پر دیں گے اور نیت پر ہی دیں گے اس لئے نیت پر دینا شروع کیا ہے پھر عمل ہیا عمل کیا اور شہی عمل کیا وہ شہی نیت سے کیا کہ اب اس عمل پر دیں گے اور بڑا چڑھا کر کے دیں گے بڑا چڑھا کر کے دیں گے وَإِنْتَكُوْ حَسَنَتَنْ يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِمِلْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا کہ اگر نیکی ہوئی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اللہ پاک بدلہ دینے کے لئے اس کو اللہ کا فضلہ کہتے ہیں کہ اپنے فضلہ سے اس نیکی کو بڑھائیں گے اور ایک بڑا بدلہ بنا کر اس کو دیں گے تو اس کے عمل پر بھی دیں گے اور اگر اس نے اپنے عمل میں دوسروں کو بھی شامل کیا ہے یعنی دوسروں کو سکھایا ہے دوسروں کو دعوت دی ہے دوسروں کو تیار کیا ہے تو پھر اس کا عمل اور بڑھا دیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ مجھے پاک کہاں سے آ گیا کہ تم نے فلانے کو اس کام کے لئے تیار کیا تھا اس کو تم نے سکھایا تھا کہ یہ اس کو بھی دیا ہے اور تمہیں بھی دیا ہے یہ اللہ کی دین ہے کہ بھلائی کے طرح رہبری کرنے والے کو اتنا دیتے ہیں جتنا خود بھلائی کرنے والے کو دیتے ہیں آپ نے اثر سے پہلے یا مغرب سے پہلے ملاقاتیں کر کے کچھ لوگوں کو مجھے ملے آئے جو مجھے میں آتے نہیں تھے اب جیتے ہیں لوگوں نے وہ مغرب کے نماز پڑھی ہے ان سب کی مغرب کے نمازوں کا ثواب اس طرح اس کو دیں گے ان کو سب کے برابر دیں گے ایک نماز کو آپ دس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے لیکن دس آدمیوں نے آپ کی دعویٰ سے نماز پڑھی ہے تو آپ کو دس مغرب کے نمازوں کا ثواب بھی لگا یہ کمائی ہے اس امت کی کہ اس کو ایسا عمل دیا ہے کہ وہ اپنی جات سے بھی کرے وہ اپنی جات سے کرتے ہوئے دوسروں میں بھی اس کو چلاوے مولانا علیہ صاحب اس کی ترقیب دیتے تھے کہ بھلے آدمی ہو خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے تو کراؤ وہ کریں گے اور خدا تمہیں بدلہ دیں گے کتنا آسان ہے کہ وہ کریں گے